اہم خبر یہ کہ پی پی دو سو نو سے رکن پنجاب اسمبلی فیصل نیازی نے استفاہ سپیکر کو دے دیا ہے فیصل نیازی کا تعلق نون لیگ کے منحر فرقان میں سے ہے وہ خانہ وال سے رکن منتقب ہوئے تھے فیصل خان نیازی کا کہنا ہے کہ خوشی سے اور ہوش و حواس میں استفاہ دے رہے ہیں مسلم لیگ نون کی سیاست سے اب ان کا کوئی تعلق نہیں فیصل نیازی نے کہا کہ بہت پہلے مسلم لیگ نون سے راستے جدہ کر چکے تھے سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کا کہنا ہے کہ پہلا استفاہ آ گیا نون لیگ کے مزید ارہکین بھی مستعفی ہوں گے نمائندہ جیونیو زیشان بخشنے میں جوئن کیا ہے زیشان آپ ایک دو دن پہلے ہمیں نمبرز گیم بتا رہے تھے اور بڑا نیک این نیک تھا وہ نمبرز گیم تو اس کانٹیکس میں بڑا اہم ہے یہ استفاہ جی بالکل مسلم لیگ نون کے پانچ ارکان تھے چونکہ ٹوٹل ایک سو پینسٹ ارکان ہیں تو پانچ نے ان کو ووٹ نہیں دیا تھا جنہوں نے پارٹی پولیسی سے اختلاف کیا تھا جن کے خلاف واضح تھا کہ یہ دوبارہ بھی ووٹ نہیں دیں گے فیصل نیازی کا تعلق خانہ وال کے حلقہ پی پی دو سو نو سے ہے اور انہوں نے مسلم لیگنون کی جانب سے دوستہ روز یہ دعویٰ کیا گیا تھا قائد ان کے جانب سے کہ پانچ ارکان سے رابطہ ہو گیا ہے وہ پارٹی میں موجود ہیں اور اتا تارہ نے کانفرنس کی تھی ان میں ان کے نمبر انہوں نے کاؤنٹ کیے تھے کہ اگلی دفعہ جب ووٹنگ ہوگی حمزہ شہباز کے لیے تو یہ پانچ ارکان بھی ان کو ووٹ دیں گے کیونکہ تحریکہ انصاف کے جو ارکان تھے ان کو بی سیٹ کر دیا گیا ہے انہوں نے پارٹی پولیسی کی خلاف ورزی کی تھی لیکن مسلم لیگنون کی جانب سے کوئی ریفرنس نہیں پیجا گیا تھا ان پانچ ارکان کے متعلق جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا تھا تو فیصل نیازی ان میں سے آج پہلے رکنے اسمبلی ہیں پنجاب کے جنہوں نے بازابتہ طور پر سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کو اپنا استفاہ پیش کر دیا ہے اور انہوں نے اس حوالے سے واضح کیا ہے کہ انہوں نے ہوش و حواس میں اور اپنی خوشی سے یہ استفاہ دیا ہے اور سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے اس موقع پر مختصرا گفترگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ابھی پہلا استفاہ ہے آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید استفاہ بھی سامنے آئیں گے اور سب کو پتا جل جائے گا کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے مسلم لیگ نون کی جانے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ یہ پانچو ارکان ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور حمزہ شہباز کے اخلاف دوبارہ ووٹنگ کے صورت میں یہ پانچو ارکان ان کو ووٹ دیں گے جی تمام صورتحال سے متعلق آپ نے ہمیں ڈیٹیلز دی بہت شکری عزیشان بخش